یا مولا بہتر اے خدا والو سلام اے کربلا والو ہمیں پتا چلا کہ ان بہتر شہدہ میں ایک خاتون بھی شامل تھی اور وہ لوگ بھی شامل تھے جو اسلام سے تعلق نہیں رکھتے تھے دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے تھے آخری وقت میں امام حسین کے کردار سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام مذہب کو قدول کیا اور انسانیت کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دی اور بہتر شہیدوں میں شمار ہوئے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آلی جناب مولانا سید تہذیب الحسن رزی صاحب قبلہ مولانا صاحب سلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب میں آپ کا اپنی طرف سے اور تمام دیکھنے والوں کی طرف سے ہماری اس پروگرام میں جو کی خاص طور سے محرم پر بنایا گیا ہے استقبال کرتا ہوں میں بھی آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع فرام کیا کہ کربلا کے شہیدوں کے سلسلے میں کچھ معلومات آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے اور ناظرین کی خدمت میں سب سے پہلے میں ناظرین اور دیکھنے والوں کی خدمت میں اور خود زمانے کے امام حضرت مہدی اجلاللہ فرجو شریف کی خدمت میں تازیت پیش کرتا ہوں شہدت امام حسین علیہ السلام اور آپ کی اصحاب باوفا کی مولانا صاحب یہ تو ہم سب لوگ ہی جانتے ہیں کہ واقعہ کربلا اور شہدائے کربلا کے بارے میں جتنا تذکرہ کیا جائے یا ان کے بارے میں جتنی معلومات حاصل کی جائیں وہ کم ہے میں اپنے اس پروگرام کئی شروعات کرنا چاہتا ہوں اپنے پہلے سوال سے وہ یہ ہے کہ جب بھی کربلا کے بہتر شہیدوں کا نام آتا ہے یا ذکر آتا ہے تو ہم لوگوں کا دھیان وہیں جاتا ہے کہ کربلا میں جو لوگ شہید ہوئے تھے لیکن محرم کی مجالی سے کچھ شہیدوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو واقعہ کربلا سے پہلے شہید ہوئے تھے اور کسی دوسری جہاں پر شہید ہوئے تھے تو مولانا صاحب میں آپ کے ذریعے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا ان کا شمار بھی کربلا کے بہتر شہدہ میں کیا جاتا ہے اور ایسے وہ کتنے لوگ تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعہ کربلا میں شہید ہونے والے افراد کی تعداد جو مشہور بیان کی جا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ بہتر وہ افراد ہیں جو ہم رکاب تھے امام حسین علیہ السلام کے اور کربلا کے میدان میں وہ شہید ہوئے تھے امام کے ساتھ امام کے ہمراہ لیکن اس تحریک چونکہ یہ امام حسین علیہ السلام کا اقدام ایک تحریک تھے ایک قیام تھا لہذا آئے اس سے بہت سے افراد جڑے تھے بہت سے افراد اس سے منسلک تھے اور ان میں سے بہت سے ایسے افراد ہیں جن کی شہادت واقعہ کربلا رونوما ہونے سے پہلے بھی واقعہ ہوا ہے اور واقعہ کربلا کے بعد بھی شہادتیں رہی ہیں لیکن اگر دیکھا جائے جب بہتر کا نام آتا ہے تو ذہن میں تبادر جو ہوتا ہے ذہن میں جو ہمارے جو بات آتی ہے یا سننے والوں کے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ سب سے پہلے ان کا ذہن انہی افراد کی طرف جاتا ہے کہ جو میدان کربلا میں رودِ آشور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جام شہادت انہوں نے نوش فرمائے تھا انہیں بہتر کا جاتا ہے حالانکہ اس سے یعنی وہ کربلا سے جڑے ہوئے بہت سے افراد ہیں جن کی جو اسی راہ میں انہوں نے قربانیاں دی ہیں مثلا جیسے جنابِ مسلم ابن عقیل کے سلسلے میں ہے یا حان ابن عروا ہے یا پھر آپ کے وہ بچے ہیں جو پوفے میں تھے انہیں بھی شہید کیا گیا ہے کس جور میں شہید کیا گیا ہے اسی لئے تو یہ امام حسین کے حامی تھے اسی لئے کہ امام حسین کے نقش قدم پر چل لیتے ہیں اسی لئے کہ یہ امام حسین کے حمایت کر رہے تھے اسی لئے انہیں شہید کیا گیا تھا یا پھر اسی خاندان سے وابستہ افراد تھے جو واقعے کربلا کے بعد آپ دیکھیں جب انہیں اسیر کیا گیا نہ جانے کتنی بچے تھے امام حسین کے قافلے میں شامل تھے لیکن دورانِ کوفہ اور شام کربلا سے جب انہیں اسیر کر کے لے جائے گیا تو دوران میں نہ جانے کتنی بچے گرے اور شہید ہو گئے ماں کے بودھیوں سے چھوٹ گئے اور پھر ان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے لیکن انہیں بھی شہید کہا جاتا ہے لیکن جب بھی لفظ بہتر آتا ہے ہمارے ذہنوں میں وہی افراد آتے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں تو میں یہ بات بہت عام ہے کہ امام حسین کو بلانے کے لیے کوفے سے ایک دو نہیں ہزاروں کی تعداد میں خطوت آ رہے تھے لیکن اتنے خطوت ملنے کے بعد بھی امام حسین کو حضرت مسلم کو وہاں بھیجنا پڑا وہاں کے حالات جاننے کے لیے اس کی وجہ کیا تھی آپ نے وجہ فرمایا کہ خطوت آئے تھے دیکھیں خطوت کی تاریخ دیکھا جائے تو بہت سے خطوت آئے ہیں بارہ ہزار خطوت بائیس ہزار افراد اس پر دست کرتے ہوئے نظر آئے یا پھر اس سے زیادہ بھی تعداد بیان کی جاتی ہے یہاں تک یہ کہا جاتا ہے کہ رواہ تاریخ میں ہے کہ ایک لاکھ تلواریں آپ کے ساتھ ہیں یا پھر خطوت کے مدامین کو دیکھا جائے تو خطوت بھی دو طرح کے پائے جاتے ہیں کچھ وہ خطوت ہیں جس میں دین کا حوالہ دیا گیا ہے اور امام کو بلایا گیا ہماری ریاضت کری اور ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں بیدتوں کا دور چل رہا ہے آپ تشریف لائیے ہم آپ کی حمایت کریں گے ہم آپ کی مدد کریں گے ایک تو دین کا حوالہ دیا جا رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو خطوت ہیں ان میں بھی دین کا حوالہ نہیں ہے بلکہ دنیا کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ باغات جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہیں اور اس وقت تو آپ آئیے بہترین موقع ہے تو آپ خود خطوت کی منٹلیٹی کو ذہنیت اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں کے رہنے والے سب ایک طرح کے نہیں ہیں کئی فکر کے حامی لوگ ہیں اب ایسے میں ایک فطری طور سے یہ نیچرل کہا جائے کہ وہاں پر تحقیق کرنے کی ضرورت ہے واقعیت کو دیکھنے کی ضرورت ہے یہ کیسے پتا چلے کون لائے ایسا تجربے کار انسان ہونا چاہیے ایسا محتمت انسان ہونا چاہیے جو ان کو صحیح پرکس صحیح انفارمیشن دے سکے اور صحیح خبر دے سکے لہذا جناب امام حسین علیہ السلام نے صرف ان خطوت کے اوپر آنکھ بن کر آپ نے بھروسہ نہیں کر لیا بلکہ نمائندے کے طور سے آپ نے اپنے چچازاد بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا وہ اس لیے بھی بھیجا کہ دیکھیں جب ادھر سے خطوت آ رہے ہیں اور جب لوگوں کو پتا چلا کہ نواز رسول نے مدینہ چھوڑ دیا ہے وقت کے حاکم کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں اور خطوت آ رہے ہیں تو اگر امام علیہ السلام کسی کو نہ بھیجتے تو یہ محسوس کرتے کہ امام ہماری طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں لہذا یہ خطوت بھیج کے خطوت کے جواب میں جناب مسلم ابن عقیل کو روانہ کیا تاکہ ان کے دلوں میں اس بات کا احساس رہے کہ ہم ان کی مدد کیلئے تیار ہیں اور ان کی آواز پر آ رہے ہیں مولانا صاحب جب انہوں نے وہاں کے حالات جاننے کیلئے بھیجا تو انہوں نے اپنے چچازاد بھائی حضرت مسلم کو ہی کیوں چنا اس لیے کہ وہ کوفے جائیں اور وہاں کے صحیح حالات سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو آگاہ کریں وہ کیسے حضرت مسلم کی بہدری اور بھروسے کے اتنا قائل تھے جب حضرت مسلم کوفہ گئے تو امام حسین نے خط دیا تھا ان کو اور اس خط میں صاف لکھا ہوا تھا کہ میں آپ کے پاس اپنے سب سے بھروسے مند انسان کو بھیج رہا ہوں دیکھیں جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام خود امام کے خاندان کے اعتبار تھے دیکھا جائے تو آپ کے چچیرے بھائی ہیں اور جو شخصیتیں اس دور میں تھیں جناب مسلم ابن عقیل امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ سفین میں جنگ کر چکے تھے اور آپ کی بہدری کو آپ دیکھ چکے تھے آپ کا تقوی آپ کا علم آپ کا فاصل یہ آپ کے نزدیک آیا تھا تو لہذا آپ نے جناب مسلم ابن عقیل کو منتخب کیا اور خط میں بھی آپ دیکھئے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ معتمدی کا لفظ استعمال کیا ہے ایک خاندانی لگاوی ذکر کیا ہے کہ دیکھیں یہ ہمارے خاندان کا تم ہمیں دعوت دے رہے ہو حسین کو دعوت دے رہے ہو نواز رسول کو دعوت دے رہے ہو علی کی بیٹی کو دعوت دے رہے ہو تو دیکھو یہ کوئی سے الگ کی نہیں ہے بلکہ یہ علی کے بھتیجے ہیں علی کو تم پہچانتے ہو مولای کائنات کو جانتے ہو اور مجھے اسی نسبت سے جانتے ہو تو لہذا یہ عقیل جن کو میں بھیج رہا ہوں مسلم ابن عقیل یہ میرے خاندانی ہیں میرا اعتبار ان کے اوپر ہے اور پھر لفظ اعتبار جو کہا معتمدی کہ کے یہ سامنے والوں کے لوگوں کے ذہنوں سے ایک جو سوال ہو سکتا تھا کہ پتہ نہ کیسے ہیں وہ سوال جو ہے وہ مندمل ہو گیا اس سوال کو ختم کر دیا امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم ابن عقیل کو بھیج کے اور ان کی شجاعت ان کی بہادری خود تاریخ کے حوالے سے دیکھا جائے تو مورخین نے بھی لکھا کہ آپ بہت بڑے شجا اور بہادری تھے اور پھر امام مولا کائنات کے سامنے جنگ سفین میں جنگ کرنا تین شخصیتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ملتا ہے کہ جنگ سفین کی جنگ سے جب واپس آئیں مولا کائنات کی خدمت میں یعنی حضرت علیہ علیہ السلام تو آپ نے بڑی تعریف کی ایک مسلم بن عقیل تھے ایک عبداللہ بن جعفر تھے اور ایک امام حسین علیہ السلام تھے لہذا یہ ہم سن بھی تھے قریب بھی تھے اور بہت زیادہ مقابل اعتبار تھے لہذا آپ نے جنب مسلم کو روانہ کیا حضرت مسلم کو کوفے بھیجنے کا ایک خاص مقصد امام حسین کا یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بھروسے کے اعتبار سے امام حسین یا آل رسول کو اچھا تجربہ کوفے میں نہیں رہا کیونکہ حضرت علی کے ساتھ بھی کوفے میں ہی جو صلوق ہوا وہ صحیح نہیں تھا اور وہیں ان کو ضربت بھی لگی اور ان کی خلاف بہت زیادہ آوازیں اس وقت میں نہیں اٹھائی گئی تھی یقین آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مولا کائنات کی زندگی کو جب متعلیہ کرتے ہیں تو بہت آپ نے گلا بھی کیا ہے نجو البلغہ میں صحیح رضی 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 اللہ تعالی نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جب بھی آپ کہتے تھے امام کی بز میں جب لوگ آتے تھے تو اس طرح سے کہتے تھے بڑی بڑی بات کرتے تھے ہم یہ کر دیں گے ہم بڑے کام آئیں گے لیکن جب میدان کی بات آتی تھی تو کسی نہ کوئی نہ بہانہ کیا کرتے تھے چھوڑو بعد میں ایک بات کر لیں گے یا پھر اس کے علاوہ بھی وہ یہ کہتے تھے کہ اگر مولا یہ اس وقت گرمی ہو رہی ہے کچھ تھندہ موسم ہو جائے جب پھر کبھی کہتے تھے بڑی سردی ہو رہی ہے کچھ ایسا وقت آجا کہ خوش گوار ماحول ہو جائے موسم ہو جائے تب چلتے ہیں مولا کائنات نے اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ آپ لوگ جب گرمی و سردی کا بہانہ کر رہے ہیں یہ گرمی و سردی کا بہانہ نہیں بلکہ یہ تلوار سے فرار کا بہانہ ہے لہذا تم لوگ یہ بہانے کر رہے ہو تو یہ تجربہ تھا کہ صرف باتوں میں نہیں آنا چاہئے بلکہ یہ دیکھا جائے پریٹکل طور سے عمالی طور سے یہ کتنے شجاہ ہیں کتنے بہاد وں کوفے بھیجا تو کیا ان کے دو بچے بھی ان کے ساتھ گئے تھے اور ان کو شہید کر دیا گیا تھا کوفے میں جنبی مسلم بن عقیل علیہ السلام کے چار بیٹوں کا تذکر آتا ہے جیسا کہ آپ مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں اور یہ شورت بھی ہے بیان بھی کیا جاتا کہ مسلم اس کا مطلب حضرت مسلم اور ان کے دو بچے اکثر ذکر محرم کی مجلسوں میں آپ جیسے علموں سے ہم سنتے رہتے ہیں لیکن وہ کربلا کے بہتر شہیدوں میں ان کا نام شمار نہیں ہے بہتر کی جب تعداد لفظ آتا ہے روز آشور روز آشور ہمارے آسف کے ذہن میں آتا ہے کہ کربلا میں جو شہید ہوئے ہیں انہیں بہتر شہدہ میں شمار کیا جاتا ہے باقی بات میں ہونے شہید اس تحریک سے جڑے ہوئے افراد جتنے تھے انہیں بھی شہید کہا گیا ہے یا پھر اس سے پہلے جو اس تحریک سے جڑے ہوئے افراد تھے اور بات کتاب شہدت جناب مسلم کا نام لیا جاتا ہے اس طرح کی شہدت واقع جو کربلا سے جڑی ہوئی ہیں امام حسین کی قیام سے جڑی ہوئی ہیں لیکن جب بھی ہمارے اور آپ کے دہین میں بہتر کی بات آتی ہے تو اس مراد رود آشور امام حسین کے ساتھ شہید ہونے والے آفرات جو ہیں ان کا تصور ہوتا ہے حضرت مسلم کے بارے میں تو سنتے ہی رہتا ہی ہم نے ان کے بارے میں بہت پڑھا بھی ہے حضرت عقیل کے اور بھی بھائی تھے جو کربلا میں شہید ہوئے تھے اور حضرت مسلم کے اور بچے بھی تھے جو جناب عقیل مولا کائنات کے بھائی ہیں اور جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں جناب ابو طالب محسن اسلام جنہوں نے پیغمبر کی حمایت کی اور پیغمبر جب تک آپ زندہ رہے پیغمبر کو بڑا سکون رہا آپ کے وفات کے بعد آپ نے اس سال کو عام الحسن قرار دیا تھا یعنی وہ سال پورا سال غم منایا تھا جناب ابو طالب کی وفات کے اوپر اور جناب خدیجہ کی وفات کے اوپر تو یہ جناب عقیل جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں آپ دیکھیں پیغمبر کیا فرماتے ہیں کہ مولا کائنات سے میں عقیل کو دو اعتبار سے دوست رکھتا ہوں ایک تو ابو طالب کے اعتبار تھے اور ایک ہے کہ خود عقیل جو تم سے اور ان کی اولاد جو ہارے بچوں سے جو محبت کرتے ہیں اس کے بنیاد کے اوپر تو دو اعتبار تھے میں عقیل کو دوسر رکھتا ہوں ایک تو جناب ابو طالب کے انوان سے اور دوسرے کہ ان کی محبت اور ان کے بچوں کی محبت پھر واقعی کربلا کو اپنی نظروں میں رکھا پیغمبر نے آپ نے گریہ کیا جناب عقیل کے سب سے زیادہ جو بنی حاشم کے شہدہ ہیں ان میں سے جناب عقیل کے بچے اور پھوٹے جو بھی افراد ہیں وہ سب سے زیادہ تعداد نظر آتی نو افراد شہید ہوئے ہیں یہ اور واقعی کربلا میں جناب مسلم بھی ہیں ان کے دونوں بچے بھی ہیں جو کوفے میں شہید ہوئے ہیں اور بقیہ کربلا میں اگر ہم صاف طور پر کہیں تو چھے لوگ جناب عقیل کے فیملی سے ایسے تھے جو کہ واقعی کربلا میں موجود تھے ان کو شہید اتنے افراد ہیں جو جناب عقیل کے اور جناب عقیل کے جیسے مسلم ابن عقیل ہیں عبدالرحمان ابن عقیل ہیں عبدالللہ اکبر جعفر ابن عقیل ہوئے عن ابن مسلم ابن عقیل محمد اور جعفر محمد ابن احمد عحمد ابن احمد ابن عقیل بیٹے اور آپ کے پوتے دونوں کو ملا کے دیکھا جائیں تو نو افراد ہوتے ہیں جو واقعے کربلا سے جڑے ہوئے ہیں اور کچھ کی شہدت جو ہے وہ کوفے میں ہوئی ہے اور کچھ کی شہدت جو ہے وہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے ہیں تو کل یہ نو عدد ہے جو شہدت کی آپ دیکھیں اور تاریخ میں جو بیان کیا گیا ہے مورخی نے لکھا ہے وہ اسی طرح سے کی نو افراد یہ ہیں سات افراد جو ہے مثلا جناب امیر المومنین کے گھرانے کے ہیں اور اسی طرح سے جناب جعفر تیار کے گھرانے کے جو افراد ہیں اس طرح سے سب ملا کے دیکھا جائے تو جو اٹھارہ بنی حاشم ہوتے ہیں یعنی کل کے کل اگر آپ دیکھیں تو کربلا کے میدان میں خون ابو طالب ہے جو دین کی حفاظت کر رہا تھا دین کا دفاع کر رہا تھا تو آپ نے یہ بتایا کہ کربلا میں شہید ہونے والوں میں سے سب سے بڑی تعداد جس فیملی کی تھی وہ حضرت عقیل کی فیملی کی تھی جن میں سے نو لوگوں نے قربانی دی تھی اس میں مولانا صاحب میں آپ کے حوالے سے آج ہم نے اپنے ناظرین کے سامنے چھے شہیدوں کا ذکر کیا چھے شہیدوں کے بارے میں معلومات حاصل کی وہ چھے کے چھے حضرت عقیل سے تعلق رکھتے تھے اور مولانا صاحب آپ کے ذریعے میں ایک بہتی اہم سوال کا جواب لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب حضرت مسلم کو شہید کیا جا رہا تھا تو ان کے شہید کیے جانے سے پہلے انہوں نے ایک بہت بڑا سبق پوری دنیا کو پورے عالم انسانیت کو دیا وہ تھا قرض کی ادائی کا سبق اگر آپ اس کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری ہمارے دیکھنے والوں تک پہنچا سکیں جناب مسلم ابن عقیل کہ جب شہادت رونما ہو رہی تھی اور جب جلاد آپ کو لیکھے گیا قتل کرنے کے لئے اور آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ اب آپ کی شہادت تو واقت ہو جائے گی چونکہ جناب مسلم کو ایسے ہی گرفتار نہیں کر لیا تھا بہانے سے گرفتار کیا تھا امان دی تھی کہا ہم تمہیں امان دیتے ہیں قتل نہیں کریں گے تو یہ امان دینا یعنی ایک وعدہ کیا تھا اور جب امان کسی کو دی جائے تو اس پہ کھرا اترنا چاہیے کہ ایک بات پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ جو امان ان کو دے رہے تھے وہ کون لوگ تھے وہ کوفے کے لوگ تھے یا حکومت کے لوگ تھے یہ حکومت کے لوگ تھے جنہوں نے امان دی تھی اور کہا تھا کہ آپ جنگ نہ کریں آپ آ جائیے ہم ابن ازاد کے سپاتھ لے جائیں گے اور وہ کچھ نہیں کرے گا قتل نہیں کرے گا لیکن جب ابن ازاد کے پاس لے جائے گیا آپ کو اور پھر اس کے بعد یہ فیصلہ نے کہہ لیا کہ نہیں ان کو قتل کرنا ہے جب آپ نے محسوس کر لیا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا تو آپ فکر مند ہوئے اس بات پہ کہ ایک طرف امام حسین کو خط لکھ رکھا ہے دوسرے طرف آپ کی دو بچے ہیں اور یہ کہ آپ نے کچھ قرضہ لے رکھا ہے تو ایسی صورت میں یہ کیسے قردہ آدھا ہوگا فکر مند تھے اس بات پہ اور فکر مند سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ میں نے آقا کو خط لکھا ہے اور باخبر کیا ہے میرا آقا مکہ سے چل چکا ہے تشریف لہ رہے ہیں تو آپ نے کہا تھے یہ تین وصیتیں میری اسے قبول کر لی جائے وصیت جب کرنا چاہیے آپ نے تو وصیت میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی قریبی ہو کسی بیعتوردی کہ مسافرت میں غربت میں چاہے جیسے آدمی ہوتا ہے کہیں سے کوئی چلگاؤ ہوتا ہے تو آدمی کی اسی پر نگاہ پڑتی ہے تو آپ نے تو وصیت کی ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ امام حسین نے اسلام کو خبر کر دیا جا کہ وہ کوئی نہ آئے کوئی والوں نے دھوکہ دیا اطلاعہ ایسا کر کے انہوں نے اپنا فرض کو انجام دیا جس فرض کے لیے امام حسین نے حضرت مسلم کو کوفہ بھیجا تھا اور دوسری بات ہے کہ دیکھیں یہاں پہ جناب مسلم کے ذریعے سے ایک پیغام جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وصیت کرنا چاہیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وصیت کریں گے تو مر جائیں گے نہیں جب موت آنے لگتی ہے یقینی ہو جاتی ہے تو اس وقت ہم کو وصیت کر دینا چاہیے وصیت سے موت نہیں آتی ہے موت کا جب وقت ہوتا ہے معلوم ہو جائے انسان کو یقین ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وصیت کرے اپنے ورسہ کے ذریعے کو بتائے کہ یا پھر جو بھی قریبی افراد محتبر افراد یا جن سے ہو سکتا ہے کہ اس کی وصیت پر عمل ہو جائے گا ان سے وصیت کر دینا چاہیے تاکہ اس کے ذمہ جو بھی ذمہ داریاں ہیں وہ ادا ہو جائیں چاہے وہ قردے کنوان سے ہو چاہے وہ فرائز کے اعتبارتے ہو چاہے وہ دینی مسائل ہو ان کے اعتبارتے ہو وہ ادا ہو جائیں مثلا جناب عقیل علیہ السلام کے سلسلے میں ملتا کہ آپ نے وصیت میں کہا کہ یہ میری زیرہ ہے یا میری تلوار ہے یا میری انگوٹھی ہے جس کو بیچ کے میرا قردہ جو ہے اسے ادا کر دیا جائے حضر حضر مسلم نے جو فرمایا تو اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ ہمیں قرضے کا بوجھ اپنے دل و دماغ پر نہیں رہنا چاہے بلکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو حقوق العباد ہمارے گردنوں پر نہ رہیں چونکہ اگر حقوق العباد ہماری گردنوں پر رہے گا تو کل آخرت میں جب یہ اپنا حق مانگنے کے لئے کھڑے ہو جائیں گے تو ہم کہاں سے ادا کریں گے لہذا جناب مسلم علیہ قیل نے اپنے اس عمل سے یہ پیغام دیا ہے ہر انسانیت کو تمام لوگوں کو کہ اگر آپ کی گردن پر حق قلعباد ہے بندوں کا کوئی حق ہے چاہے وہ قرضے کے عنوان سے ہو یا کسی بھی عنوان سے ہو اس کی ادایگی کرنا چاہیے اگر ادا نہیں کر سکتے ہیں تو وسیعت کر دینا چاہیے وسی جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں حضرت مسلم کے حوالے سے انسانیت کو یہ بہت بڑا پیغام ملتا ہے کیونکہ حضرت مسلم جب شہید ہونے والے تھے جس اس سے پہلے انہوں نے اپنی قرض کی ادایگی کری ایسا تاریخ میں شاید کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہو بے شک آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ آخرے وقت میں آپ نے وسیعت کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ قرض ادا کرنے کی وسیعت کی ہے یعنی یہ بتایا کہ اگر آپ وہ کہیں ایسی جہاں پہ ہو جائیں کہ جہاں پہ نہ آپ کے اندر صلاحیت ہو طاقت ہو کہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کر سکیں تو وسیعت کر دیں وسیعت کر دیں اب وسیعت میں ہو سکتا ہے زبانی وسیعت ہو جاتی ہے اور اگر کوئی سامنے نہیں ہے تو تحریر کے ذریعے سے وسیعت کرنا چاہیے کچھ ایسا روایت میں ملتا ہے کہ قرض ادا کرنے کیلئے حضرت مسلم نے اپنا کچھ سامان دیا تھا ان کو بیچ کر اگر میرا قرض ادا کیا جا سکے یہ کیا صحیح روایت ہے یہ وسیعت نامے میں آپ سنتے رہتے ہیں جناب مسلم کو قتل کرنے کیلئے لے جا جا رہا تھا تو اس وقت آپ نے بتایا کہ پہلے مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دو دور اکر نماز پڑھ لوں اور یہ جو قرض ہے میرا یہ میرا جو سامان اس کو بیچ کے اب اس سامان آپ کے پاس کیا رہا ہو جس وقت ابن ازاد کے پاس لے جا گیا کیا ہے تن پر لباس ہے ہاتھ پینگ اٹھی ہے زہرہ ہے تلوار ہے اس کے لئے اور کیا آپ کے پاس مسافر تھے آپ نے کہا کہ یہ چیزیں ہیں ان کو بیچ کے میرا قرض ادا کر دیا مولانا صاحب جو باتیں آپ نے حضرت مسلم ان کے بھائی ان کے بچوں کے بارے میں آج ہمارے سامنے پیش کری اور ان کے کردار سے ہم لوگوں کو یہ سمجھایا کہ کس طرح سے اپنا قرض کی ادائیگی کرنی چاہیے اور کیسے ہم لوگوں کو اپنا فرض انجام دینا چاہیے یہاں تک کہ شہادت سے پہلے بھی انہوں نے یہ یاد رکھا کہ میں یہاں کس کام سے آیا ہوں میں یہاں یہاں کے حالات دیکھنے آیا ہوں اور امام حسین نے مجھے یہاں پہ بھیجا ہے اور مجھے ان کو فوراں سے فوراں ان اطلاع دے دینی چاہیے یہاں کے حالات کے بارے میں ایسی مثالی تاریخ میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں مولانا صاحب میں ان سبھی معلومات کے لیے اپنی طرف سے اور اپنے سبھی دیکھنے والوں کی طرف سے آپ کا بہت شکری آدھا کرنا چاہتا ہوں ناظرین آج مولانا صاحب نے جو خاص اور ضروری معلومات ہمارے سامنے پیش کریں حضرت عقیل اور ان کی اولاد کے ذریعے پیش کی گئیں قربانیوں کے بارے میں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عقیل کے فیملی سے کھل نو افراد ایسے تھے جو واقعہ کربلا کے لیے شہید کر دیے گئے تھے ان میں سے چھے ایسے تھے جو روز آشورہ میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے اور تین ایسے تھے جو کوفے میں روز آشورہ سے پہلے شہید کر دیے گئے تھے ناظرین آج کا پروگرام ہی ختم کرنے کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا اگلے اپیسوڈ میں یعنی کہ کل ہم کچھ اور شہدہ کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کریں گے تب تک کے لیے میں آپ سے الویدہ چاہوں گا خدا غم حسین میں آپ کی آنکھوں کو نم رکھے خدا حفظ